اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ یور آل فائن آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز کر رہے ہیں ہم چیپٹر نمبر ٹو آف کلاس نائنٹ دیٹس کانیمیٹکس تو اور یہ بک آپ کی سندھ بھوپ میں پر آئی جاتی ہے تو فیزکس کا چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے ایم سی کیوز ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سکیلر کانٹیٹیز ہیف ڈیش اینڈ سوٹیبل یونٹ آپ کو پتہ ہے کہ سکیلر کانٹیٹیز کونسی کانٹیٹیز ہوتی ہیں ایسی کانٹیٹیز جس میں ہم میکنیٹیوڈ پلس یونٹ دوس کانٹیٹیز وچ ریکوائر میکنیٹیوڈ اینڈ یونٹ فردہ سپیسیفیکیشن ٹھیک ہے کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں اگر میکنیٹیوڈ اور یونٹ کی ضرورت پڑے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کانٹیٹی کونسی ہے سکیلر ہے اب دیکھیں در اگر سو دیکھیں گے ادھر اس کے تین آپشن ہیں میکنیٹیوڈ ڈیریکشن بوت اے این بی اب میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ سکیلر کانٹیٹیز میں ایک تو میکنیٹیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آتا ہے یونٹ تو یونٹ تو آگے لکھا ہے تو یہاں پہ ڈیش میں آئے گا میکنیٹیوڈ تو اس کا آنسر ہو گیا آپشن نمبر اے میکنیٹیوڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں سیکنڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویکٹر کانٹیٹیز ہے ڈیش along with میکنیٹیوڈ انیٹ اچھا آپ نے اگر پہا ہو کہ سکیلر ویکٹر میں کیا فرق ہے کہ سکیلر میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میکنیٹیوڈ آتا ہے اور یونٹ آتا ہے میکنیٹیوڈ یونٹ کا مطلب جیسے یہاں لکھا میں نے 2 kg تو 2 کیا ہو گیا 2 ہو گیا magnitude اور kg کیا ایک یونٹ ہو گیا یہ تو ہو گیا سکیلر ٹھیک ہے اگر میں یہاں لکھوں 5 نیوٹن ٹھیک ہے اور یہاں لکھو north تو اب جانے وہاں فرمائیے گا کہ یہ لکھا 5 5 magnitude ہوتا ہے نیوٹن کیا ہے نیوٹن unit ہوتا ہے force اور north direction آگیا تو it means what are vector quantities which require magnitude unit and direction for their specification ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں اس vector quantities have dash along with magnitude and unit اچھا دیکھیں یہ magnitude ہے اور یہ unit ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا تو dash میں کیا آگیا کون سی چیز رہ گئی تو obviously اس میں کیا رہ گیا direction رہ گیا تو direction اس کا correct option ہوگا ٹھیک ہے students اچھا جی اب چلتے next کی طرف کون سا ہے بھائی یہ which one is vector quantity اب چینی لینے گئے اور shop keeper کو ہم بولیں گے دو کلو چینی دے دیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں لکھا 2 kg شور تو اب یہاں پہ کہیں direction آئے تو mass جب ہم کسی بھی چیز کا نکالتے ہیں تو direction کی ضرورت نہیں پرتی ٹھیک ہے تو means کے mass کیا ہوگیا mass کا direction نہیں بتاتے تو اب رہ گیا weight اور آپ کو پتا weight جو ہے کس وجہ سے produce ہوتا ہے weight produce ہوتا ہے کس وجہ سے gravity کی وجہ سے gravity ہر کسی کو کس طرف کھے تھی ہے تو it means gravity کا direction ہوتا ہے gravity کی وجہ سے weight generate ہوتا ہے تو weight ہمارے پاس کیا ہو گیا correct option ہو گیا تو اس میں سے vector جو ہے weight باقی 2 scalars ہیں ٹھیک students score up کر دیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں اس کا option direction تھا اور تیسرے والے کا کیا ہے تیسرے والے کا weight ہے ٹھیک ہے score up کر دیتے ہیں time کو یہ time کو up کر دیا کہہ رہے ہیں کہ scalar کون سی ہے velocity جو لکھا ہوئی ہے velocity چونکہ ایک vector quantity ہے کیونکہ velocity میں magnitude بھی چاہیے ہوتا ہے unit بھی چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا چاہیے ہوتا ہے direction بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ تو غلط ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح force میں بھی ہوتا magnitude چاہیے ہوتا ہے unit of force کا direction ہوتا ہے تو it means کہ time ہے ہمارے پاس جس time میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی تو time ہمارا answer ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer تھا تو کتنے ہوگئے ہمارے یہ ہوگئے ہمارے 4 اب ہم چلیں گے mcq number 5 کی طرف ٹھیک ہے distance is a dash quantity student distance کیا ہوتا distance scalar ہے vector ہے اور both a and b تو نہیں سکتا کیونکہ ایک quantity ایک وقت scalar ہوگی یا vector ہوگی scalar vector دونے نہیں ہو سکتی تو اب اس کو سمجھ لیتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا یہ دو points ہیں یہ سے یہ پوائنٹ سے 2 پوائنٹ تک آپ کو جان ہے تو آپ ایسے بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تمام کیا ہے یہ distance ہے تو distance میں direction کی ضرورت کیا ہے نہیں ہوتی distance کی جب ہم بات کریں گے تو direction کی بات ہم نہیں کریں گے کیوں کیونکہ distance جو ہے scalar quantity ہے تو اس میٹر سیکنڈ انورس میٹر سیکنڈ انورس یا میٹر پر سیکنڈ ہو یہ دونوں ایک چیز ہیں دونوں کس کے یونٹ ہیں یہ دونوں یونٹ ہے velocity یا speed کے ٹھیک ہے یہ تو نہیں سکتا اچھا جی یہ کیا لکھا نیوٹن میٹر یہ دیکھیں سوئی نیوٹن بول رہا نیو نیو میٹر نیو میٹر کس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر میٹر کس کا یونٹ ہوتا ہے لیند کا یونٹ ہوتا ہے تو نیو میٹر بھی کس کا یونٹ ہوتا ہے بہت ہی smallest length جو ہے نیو میں میجر کی جاتی نیو ہو گیا مای ہو گیا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس جو acceleration کا یونٹ بچا ہو ہے میٹر سیکنڈ مائنس ٹو یا پھر میٹر پر سیکنڈ اس کو ایس ہو گیا اچھ جی اس کو رب کر دیتا ہوں اب نیکس کوشن نمبر 7 کی طرف چلتے م سیکنڈ نمبر 7 کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہے اوپر ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ velocity کا ایسا unit کیا ہوتا velocity کا ایسا energy ہے میٹر سیکنڈ انورس ہوتا ہے یہ والا کریکٹ option ہے کیونکہ اگر میٹر فر سیکنڈ سکوار ہوتا تو اس کو ایک سیکنڈ ریشن کہتے جو کہ اوپر ٹک لگا ہے لیکن یہاں سے ہمیں ویلاؤس اس طرح آپ یہاں ٹیبل کر سکتے اس طرح آپ یہ اس جا سکتے یہ کیا ہے distance ہے distance میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں دو points کے درمیان کم سے کم فاصلے کو کیا کہتے تو کم سے کم فاصلہ کیسا ہوگا یہ بلکل straight فاصلہ ہوگا بلکل straight دونوں ایک چیز ہوتی ہیں لیکن انہیں فرق کیا ہوتا ایک میں direction نہیں آتا کس میں نہیں آتا distance میں direction نہیں آتا جس میں direction آتا وہ displacement اور displacement کی definition ہے کم سے کم فاصلہ دو points کے درمیان ٹھیک ہے سوڈنٹس تو ہم نے یہ mcq ختم کی ہے اور چپٹر ہمارا kinematics اس کی آپ خوب سے تیاری کریں بلکہ lecture کے دوران آپ لیکچر کو زیادہ سے زیادہ سمجھ دیں کی کوشش کریں تاکہ mcq آپ پر دیکھنی کی ضرورت نہ پڑے mcq جیسی آپ دیکھیں فورا آپ ٹک کر لیں ٹھیک ہے تو اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور